ایک مریض ہمارے پاس آیا تھا بلکل لنگڑا رہا تھا اور اس کو شدید تکلیف تھی درد کی دوائیوں سے کوئی آرام نہیں آرہا تھا اس کی سیجری کرنے کے بعد اگلے دن جب وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا اور چلا پھرا تو وہ حیران ہوا اور الحمدللہ دو ہفتے کے بعد وہ خود اپنے پیروں پہ چل رہا ہے اور اس کے ٹانکیں ہٹا دیے گئے ہیں میرا نام ڈاکٹر زیشان خان ہے میں کنسلٹنٹ آرثوپیڈکس سرجن ہوں اور میں 2016 سے رحمان میڈیکل انسٹیٹوٹ پشار میں کام کر رہا ہوں یہاں پر آر ایم آئی میں ہم آرثوپیڈکس ڈپارٹمنٹ میں ہڈیوں اور پتھوں کی تمام مسائل کو ایک ہی امبریلہ کے اندر ڈیل کرتے ہیں لیکن ہماری خصوصیت یہاں پر جوائنٹ ریپلیسمنٹ سرجری اور ہڈیوں اور پتھوں کے کینسر کی سرجری ہے ہم یہاں پر آر ایم آئی میں تقریباً جو کسی بھی سنٹر سے زیادہ ہے ہمارے صوبے میں نہ صرف پرائیمری جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہم کامپلیکس سے کامپلیکس کیسز اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سرجریز بھی کرتے ہیں جس میں ایک دفعہ کا کیا ہوا جوائنٹ فیل ہو گیا ہو اور اس کو ہم دوبارہ کرتے ہیں جسے ریویجن جوائنٹ ریپلیسمنٹ سرجری کہتے ہیں اور یہ سرجری پاکستان میں چند ہی سنٹرز میں ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک ملٹی ڈسپلیری ٹیم جس میں ڈیفرنٹ گروپ آف ڈاکٹرز مل کے ہڈیوں اور پٹھوں کے کینسر کے مریضوں کا علاج کرتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے پاس پچھلے پانچ سال کے ڈیٹا کے مطابق سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ کے قریب مریضوں میں ہم مریضوں کے ہاتھ یا پیر کٹنے سے بچانے کے آپریشن کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مریضوں کا نائنٹی پرسنٹ پلس سکسیس ریٹ ہے سیٹسفیکشن ریٹ ہے وہ اسی لیے پوسیبل ہے کہ ہم ویل ایکوپٹ ہیں ان مریضوں کی کیر کرنے میں آپریشن کے بعد بھی نہ صرف آپریشن کے دوران آپریٹنگ تھیٹرز ہمارے پاس لیمینر فلو کلین موجود ہیں ہمارے پاس ایکسپینس انیس تھیک سٹاف موجود ہے وارڈ سٹاف کے علاوہ ہمارے پاس ایک بہت ڈیڈیکیٹڈ فیزیو تھرپی موجود ہے جو انتہائی ضروری ہے ان مریضوں کی سکسس کے لیے آپریشن کے بعد ان تمام چیزوں کو لے کے ہم الحمدللہ بہت اچھے ریزالٹس پروڈیوس کر رہے ہیں جو کمپیرے بل ہیں کسی بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ہاسپٹل کے ساتھ یہ تمام امپورٹڈ امپلانٹس ہیں جو پاکستان میں اویلیبل ہیں اور ہم آر ایم آئی میں یہ یوز کرتے ہیں جیسے اب یہ ایک مریض ہے جس کا گھٹنے کی ہڈی ہم پوری بدلا دیتے ہیں ٹیومر ہٹانے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم نے 3D پرنٹڈ امپلانٹس بھی یوز کرنا شروع کر دی ہیں جو کسٹم میڈ ہوتے ہیں تو ہم مریض کے سکینز لے کے اس کا ٹیومر ایڈنٹیفائی کر کے اس کو کاٹ کے وہاں سے ہٹا کے اس کیلئے پیشنٹ سپیسیفک امپلانٹ بناتے ہیں اور اس طرح ان کا ہاتھ پیٹ کٹنے سے بچا لیتے ہیں موسیقی